بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لندن سے محمد رفیق مغل کا سلام قبول کیجئے ریاست جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار تنویر علیہ السخان بغیر پروٹوکول کے اپنی گاڑی خود ڈرائب کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے بڑے سنتی شہر میرپور پہنچے جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی انہوں نے میرپور ڈویلیمنٹ ایتھارٹی کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو میرپور کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے جو بڑا لوڈ برداشت کرتا ہے آزاد کشمیر کے ایک ڈویجن کے ساتھ ساتھ پنجاب کے بہت سارے ازلاکہ گجرات سے لے کے گجرخان تک مریض وہاں تک آتے ہیں وہاں انہوں نے دورہ کیا مریضوں سے ملاقات کی اور اس کے ساتھ بڑی اہم جو جگہ پر گئے جس پر مجیزاتی طور پر بڑی خوش ہوئی کہ انہوں نے میرپور کا جو سیٹی پولی سٹیشن ہے اس کا دورہ کیا حوالات کیوں سے ملاقاتیں کی ایم ڈی کا جو انہوں نے دورہ کیا اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے اور جو اسپتال میں گئے لیکن زیادہ فوکس ہمارا ان کیجیوں سے ملاقات کا تھا اس کے اوپر ہم بات کریں گے میرپور ڈیویلپنٹ ایتھارٹی کے ڈی جی بن کر کے گئے تھے امران خالص صاحب انہوں نے یقینی طور پر بڑا اچھا کام کر رکھا تھا جس کو دیکھ کر کے وزیراعظم آزاد کشمیر بڑے خوش ہوئے اس وقت جو ایم ڈی اے جو خسارے کی طرف گیا ہوا ایک ادھارہ تھا جس کے اکاؤنٹ اس قدر خالی تھے کہ جو ملازمین ہیں وہاں پر انہیں بروقت تنخواہی نہیں مل پاری تھی اس اکاؤنٹ کے اندر پچاس کروڑ روپے سے زائد کی رقم اس وقت موجود ہے جو برطانیہ سے ڈریکٹر جنرل ادارہ ترقیات میرپور بن کر کے گئے تھے امران خالص ان کی کارکردگی کا نتیجہ ہے اٹھائیس کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں دیئے گئے ہیں جو اس وقت ایم ڈی اے کے ملازمین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تنخواہیں نہیں ملا کرتی تھی وقت پر کافی التوا کا شکار ہوتی تھی کئی مہینوں کے حوالے سے وہ تنخواہیں پراپر طریقے سے ملنا شروع ہوئی یعنی اٹھائیس کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں ایم ڈی اے نے اپنے ملازمین کو دیا اس کے ساتھ 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 سے دس کروڑ روپے کے ایم ڈی اے کے اس وقت پروجیکٹ چل رہے ہیں ادارہ آن ٹریک ہوا جسے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السخان انہوں نے دیکھا خوش ہوئے اس کے بعد ہسپٹل میں گئے مریضوں سے ملاقات کی لیکن آج یہاں پر میں آپ سے بات کروں گا میں آپ کے سامنے ابھی ویڈیو چلانے لگا ہوں کہ ریاست کا وزیراعظم سردار تنویر علیہ السخان جا کر کے تھانے کا وزیٹ کرتا ہے وہاں پر ڈی اے جی صاحب بھی پہنچ گئے میرے بڑے اچھے دوست خالد چوہان صاحب ڈی اے جی ہیں وہ پہنچے عرفان سلیم صاحب جو آزاد کشمیر کی پولیس کے ماتھے کا جومر کہا جاتا ہے جنہیں بڑے زبردست قسم کے ایکشلنٹ قسم کے وہ پولیس آفیسر ہیں انہوں نے ایک اور کر کردگی بھی کیا جنہیں اس کر کردگی پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو ان کا فرض منصبی بھی تھا جو انہوں نے ٹھیک طریقے سے ادا کیا کہ ایک ایسے سوشل میڈیا کے ناسور کو پکڑ کر کے سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جس نے اخلاقی اخلاقی طور پر اخلاقی قدروں کو پامال کرتے ہوئے تمام حدود و قیود اس نے کراس کر دی تھی اس پر میں ڈیڈیال پولیس کو آزاد کشمیر پولیس کو میرپور پولیس کو اور رفان سلیم صاحب کو شاباش بھی دیتا ہوں ویلڈن کہتا ہوں جو وہاں پر پہنچے ہیں سردار تنویر علیہ السخان صاحب میرپور کے سیٹی حوالات میں بند حوالاتی تھے جن پر ظاہر ہے جنہیں بند کیا گیا تھا مختلف جرائم کی دفعات لگا کر کے ان سے ملاقات کی آئیے یہ بات چیت ہم آپ کو سناتے ہیں کیا بات چیت ہوئی وہاں پر کس کو مارا ہے بندہ کا اسے نہ رہنے ہیں کیوں مارا ہے آپ نے کسے پیسے لے کے اس کو مارا ہے جی وہ بھائی اپنے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں جی سردار تنویر علیہ السفر پیسو کے لئے آپ بندہ کو دنگی دے رہے تھے اس کو مار رہے تھے پیسے آپ نے دے رہے تھے کیا سبیسو آپ کیسے پیسے لے آپ کیا کرتا ہے کیا آپ کس کھتے ہیں لے رہا ہے جو موڈیو آپ کیوں موڈیو موڈیو دلو سکیر جو سکیر جو سکیرکتے ہیں پہلے کچھ دفعہ پہلے ہیں پہلے دفعہ پہلے ہایے ستاہ فکی رہے تھے پولیس کو رہے تھے موسیقی 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 کر کے یہاں لاکھاپ میں آکے ٹھیک لگتے ہیں ہے تو اڑے پیچھے وہ آشروب ہے اسے ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہے کہ تو اڑے زمینیشن یہ ٹھیک بڑھا لوں تو دو دو سال پردر جاؤں گے تو ٹھیک ہو گا کوئی دبائی آ جائے کہ صحیح کام پکا ہو گیا تو برحمدی ہو گئی تو ٹھیک ہو جائے گا آپ بتائیں آپ حکمود سے کہا چاہتے ہیں برحمدی کام کرے چاہتے ہیں جیسے ہماری کے بھائی یہ تو مجھے صاف میں جب نے بہت اچھا کام کا لگیا ہے ازہ کا آپ کے دور میں اگر آنے کے بعد آپ کا اثاث ہو جاؤں آپ دکھے بھائی چلتے آپ کو پی ٹی ہے کہ ہمیں اس کا اثاث دمتر آپ کے لکھاپ کفی ستھتارے لکھاپ یہ گھے ہیں بھائی خونہ ٹھیک دے رہے دال ہوتی ہے اس میں پہنجی نہیں ہوتا ہوتی ہے اس میں ڈوب دوا کے برحمد ہو جاتی ہے خونہ ٹھیک ہے خونہ میرے کل دسوں کو خونہ چند ہی انہوں نے کہا خونہ تو انکلاؤں لیکن میری آپ سے دوزارش یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر آپ نے سوچیں یہاں کو پاس سوچنے کا آپ کے پاس اچھا موقع ہے اور اس سوچنے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے عذکار کریں جو آپ کو یاد پھر آپ سوچیں کہ ہم نے غلط کیا ہے صحیح کیا اور یقینی طور پر آپ نے غلط کیا ہے کہ آپ نے ملک کے قانون کو توڑا اس سے چھوڑے اس سے بھی آکھے اندھا ہوا اس میں باہر ریگل بھی گئے آپ پھر آپ کسی کیس میں آئیں گے اور آپ کی ساری کساری زندگی ہے اسی طرح اندھا باہر زندگی میں ایک بڑا احساس آدمی ذہا کر لیتا میری آپ سب اُس اگزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے بغیر پروٹکول کے جانا کوئی اتنے بڑی بات نہیں ہے ریاست جمعہ کشمیر بڑی پور امن ریاست ہے بڑے وہاں پر حالات اچھے ہیں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے نہ وہاں بلٹ پروف کی ضرورت ہے سردار تنویر علیہ السلام صاحب کو ویسے بھی اللہ نے عزت دولت سے اچھے طریقے سے نواز رکھا ہے انہیں اس چیز کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے ظاہر ہے وہ جب اقتدار میں ہیں تو اس سے پہلے ایک بڑے آدمی تھے بڑے بزنسمن تھے وزیراعلا پنجاب کے معاملے خصوصی تھے حکومت پاکستان کے اندر دخیل تھے جو عمران خان کے اردگر چند ایک لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بیٹھتے تھے پروٹکول کا بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام آباد کی سب سے بڑی بلڈنگ ان کے پاس ہے بڑے بزنسمن ہیں لیکن جب ریاست کی وزارت عظمہ کا بوجھ ان کے کندوں پر ہے یہ جا کر کے لوگوں سے مل رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے قابل ستائش بات ہے اس سے پہلے جو حکمران گزرے ہیں بڑی کم مثالیں میں نے دیکھی ہیں میں نے کافی سر وزارع آزم دیکھے ہیں میں نے سردار عبدالکویم خان صاحب کو بطور حکمران دیکھا میں نے سردار سکندر آیاد خان صاحب کو وزیراعظم دیکھا یہ صدور بھی رہے ہیں دونوں ریاست جمہ کشمیر کے اس کے بعد بیرشن سلطان صاحب وزیراعظم رہے ہیں یعنی کہ جو مختلف صدور رہے مختلف وزارع آزم رہے اس سے پہلے جو سردار تنویر علیہ السکان صاحب سے پہلے تھے ایسی کوئی مثال موجود نہیں جو یہاں پر میرا بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک قتل کا کیس تھا جس میں انہوں نے بات کی ایک صاحب سے چند لوگوں سے یہ جملے پانچ سات لوگ جو حوالات کے اندر موجود تھے باقی جن سے ریاست کا وزیراعظم مخاطب ہو کر کے یہ کہہ گیا ہے کہ آپ نے آئندہ کو جرائم نہیں کرنے آئندہ آپ نے اپنے اوپر ایسا وقت نہیں آنے دینا کہ آپ جیل کی صلاحوں کے پیچھے پہنچیں یقینی طور پر ان پانچ سات لوگوں نے آئندہ اتنی بڑی شخصیت اگر ملتی ہے جب ان کو پتا چلے گا کہ ہم سے جو مخاطب ہونے والا شخص تھا یہ وزیراعظم تھا یقینی اس کا ان کی زندگیوں پر اثر ہوگا جب یہ اثر ہوگا تو یہ جرائم سے بچیں گے یہ جرائم کی طرف نہیں جائیں گے یہ اپنے خاندانوں میں بات کریں گے وہ میں حوالات میں تھا تو مجھ سے وزیراعظم صاحب نے آ کر کے بات کی تو ایک بابی کی کیس والا جو تھا یا نقسیمن والا جو تھا یا وہ میرا خیال ہے اس نے کسی دوست کا موبائل استعمال کیا اور عوارہ گردی کے چکر میں اس کو اندر ان نے ڈال دیا یہ چوری کا الزام تھا ایک نے بیٹری چوری کی دوسرے کی دکان پر جا کر کے بیچی اب میرا خیال ہے جس کی دکان پر بیچی ہے تو وہ تو پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے وہ الگ بات ہے اس کا جرم ذرا کام نویت کا شاید بنتا ہو میں اس کے اوپر کوئی کمیٹ نہیں کرتا لیکن ان لوگوں نے جنہوں نے وزیراعظم ازاد کشمیر سے بات کر لی وزیراعظم نے اچانک جا کر کے دورہ کر دیا اور ایک اور بات انہوں نے وہاں پر کی وزیراعظم صاحب نے اور انہوں نے کہا جو میرپور کا سیٹی پولی سٹیشن ہے یہ مین سیٹی کے اندر ہے نانگی کے اندر ہے اور اس کے اندر جو حوالات ہیں چونکہ ہم وہاں پر کام کر کے آ چکے ہوئے ہیں فیلڈ کے اندر رپورٹنگ کر کے آ چکے ہوئے ہیں اندر اس کے ٹائلٹ بنی ہوئی ہے حوالات میں عمومن ایسے ہی ہوتا ہے اندر ٹائلٹ ہوتی ہے بدبوت آفن آپ کو بیٹھ رہے نہیں دیتی آپ سو نہیں سکتے وہاں پر جب ہم لوگوں سے جا کر پوچھتے تھے کوئی قتل کا کیس چلا گیا یا کوئی اور چلا گیا ہم اسی جگہ پر جاہاں وزیراعظم صاحب سے کھڑے تھے وہ یہاں پر ہم نے متعدد انٹرویوز کی ہیں لوگوں کے تو وزیراعظم صاحب نے دکھتی ہوئی رکھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ جو ٹائلٹ اندر لگا ہوئے جس کی بھوٹ تمہارے نتنوں کو چڑھ کر کے تمہارا دماغ گمہ رہی ہے یہ اچھے ہیں یا تمہارے گھر کا اچھے ہیں ان کو احساس ہوا ہوگا کہ ہمارے گھر کا اچھا ہے ہم نے آئندہ جرم نہیں کرنا ہم نے جرم کے وادیوں سے گزر کر اپنی زندگی کے راستوں کو تحقیق نہیں کرنا ہم نے اپنے راستوں کو خاردار نہیں کرنا ہم نے اچھے کام کرنے تو یہ اچھا اقدام تھا جس کے اوپر ہم نے بات کی باقی جو اپوزیشن کا آپ کے خلاف وزیراعظم صاحب گٹ چوڑ ہے وہ کافی عرصے سے ہے وہ آج سے نہیں ہے وہ تقریبا کوئی پائنٹ سات ماہ سے ہے اب اس کی نظریں کس طرف لگی ہوئی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اندر بھی دو تین وزیراعظم موجود ہیں جو وزیراعظم بننے کی خواہش رکھتے ہیں نہ ان کے حالات ہیں نہ واقعات ہیں نہ وہ بن سوئیتے ہیں کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ اپوزیشن کے اندر ہوگی اور اپوزیشن اپنا وزیراعظم شاید جو نکلنے والا فارورڈ بلاک ہوگا شاید ممکنہ طور پر جو پی ٹی آئی سے نکلے ہم اس کے اوپر نیکسٹ اگلے پرگرام میں بات کریں گے اس کو دے دے اس وقت تک جو دو فارمولے باتچیت چلی ہے جن کے اوپر اپوزیشن کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں فارورڈ بلاک کے گروپ کے ساتھ گروپ موجود ہے گروپ تشکیل پا چکا ہوا ہے اس کے ساتھ باتچیت چل رہی ہے اپوزیشن نے ان سے کہا یا تو آپ وزارت عظمہ لے لیں وزارتیں ہم رکھ لیتے ہیں یا آپ ہمیں وزارت عظمہ دے دیں باقی وزارتیں آپ رکھ لیں کیونکہ سولہ سے زیادہ منسٹر رہیسہ جیمع کشمیر کے اندر اس وقت نہیں بن سکتے تبدیلی کے صدای بازگرش چل رہی ہے اس کے اوپر نیکسٹ پرگرام میں ہم بات کریں گے لیکن وزیراعظم سردار تنویر علیہ السخان صاحب آپ کے پاس جو اس وقت وزارت عظمہ کے ذمہ داری ہے آپ نے اچھا اقتام کیا ہے آپ نے وہاں پر میرپور میں ڈسٹرکٹ کوارٹر سپتال میں جا کر مریضوں سے بات کی ہے آپ نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے پیرامیڈیکل کے عملے سے آپ نے بات کی ہے آپ نے ایم ڈی اے میں جا کر کے شہر کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا ہے جو پیش رو جس طرح میں نے بات کی عمران خالد جو یہاں برطانیہ سے ہو کر کے گئے انہوں نے بڑے اچھے اقدامات کی ہیں وہاں پر ادارے کے ایم ڈی اے کے اکاؤنٹس میں انہوں نے کروڑوں روپے کا جو ہے فنڈز وہ جمع کی ہے کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے یہ اچھے اقدامات ہیں پوری ریاست جمہ و کشمیر جو ہے نیلم سے لے کر بھمبر تک آپ کے انہی اقدامات کی متمنی ہے آپ اس طرف بھی جائیے نیلم پہنچے آپ آپ مزفر آباد پہنچے آپ ہٹیاں بالا پہنچے آپ چکار چناری چکوٹھی اس کے بعد یہ دھیر کوٹ پہنچے آپ پنچ کے ڈسٹرک میں جائیں آپ عباسپور پہنچے آپ پلندری پہنچے آپ بنجوسہ پہنچے آپ راولا کوٹ پہنچے ہر جگہ پر پہنچے پھر کوٹلی کے اندر آئیں باقی جگہوں پر بھی جائیں آپ کی ریاست ہے یہ لوگ آپ کے ہیں یہ آپ سے تحفظ چاہتے ہیں جب یہ اپنے وزیراعظم کو بریغ بغیر پروٹوکول کے آتا جاتا دیکھیں گے تو ان لوگوں کا حوصلہ بھی بڑے گا اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہوگی اور لوگ آپ کو دعائیں دیں گے شاید آپ ان دعاؤں کے سبب مزید جو ہے وہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزار سکے زندگی کا وقت بھی اور اپنی حکومت کا وقت بھی آپ کو اس وقت ایسے اقدامات کی ضرورت ہے جس سے ریاست کے عوام کو دل کی تسلیمی حاصل ہو اور ان کو ان کی ان کے فلائی اقدامات جو ہیں وہ بھی دیکھے جا سکے ان کو آپ کے اقدامات سے ریاست کے عوام کو جو ہے وہ فائدہ ہو اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد رفیق مغل کو اب تک کے لیے دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت سا خیال اللہ رہ کے بعد